نیکس قویشن ہے کیا اس قسم کا گوڈ جیسٹر کوئی دیوبندی مدرسہ کا محتمیم بھی کر سکتا ہے کہ اپنے مسلح پر کسی شیعہ امام کو کھڑا کرے ہاں ایک بندہ ہے جو کر سکتا ہے مولانا تاری جمیعی صاحب حویزہ اللہ تعالی لیکن آپ کو سوال کا آنسر نہیں ملے گا ان کو تو دیوبندی دیوبندی مانتے ہی نہیں ہیں تو سر جواب یہ کہ کوئی نہیں کرے گا آپ بتا ہے آج کل وہ ٹیماتروں کا ایشو چل رہے ہیں تو وہ لوگوں نے پوسٹیں بنائی تھی ایران سے کافر ٹیماتر آگئے ہیں سننی نہ خریدے ہاں دیکھیں نا سر جب آپ نے ایک پوری ڈاکٹرائن کھڑی کی زیاو لاکھ ڈکٹیٹر کے زمانے میں اور آپ نے یعنی دہشتگر تنظیمیں بنائی اور اس کے ذریعے سنی شیعہ یہاں پہ قتل و غارت شروع کروایا ہوا یہ تھا کہ 1979 میں آپ کو بتا ہے ایران میں آگیا تھا انقلام اور یہ موڈرن ہسٹری میں سب سے بڑا انقلاب یہی ہے آج کے دور میں اتنا بڑا انقلاب آنا یہ آلموسٹ ایمپوسیول ہے یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے امام خمینی کا اس کی وجہ یہ ہے کہ ففٹیز میں ایران کی یہ حالت تھی کہ وہاں پہ ہماموں میں عورتیں مردوں کو نہلایا کرتی تھی یوٹیوب پہ اس طرح کی گندی ویڈیوز بھی رکھی ہوئی ہیں انیس سو پچاس پچپن چھپن کی میں بات کر رہا ہوں یہ یورپ تو اس طرح کا ایڈوانس ہی نہیں ہے جو اس وقت ایران ایڈوانس تھا ایڈوانس گندگی کے معنوں میں کیونکہ شاہ ایران جو ہے یاش تھا امریکہ کا کٹ پتلی تھا جس طرح ہم بھی کافی عرصہ بنے رہے یہ امام خمینی صاحب کی بڑی محنت ہے ان کو ملک بدر کر دیا گیا لیکن ایران کو یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ ایران میں مقبہ فکر صرف ایک تھا شیعہ یہاں تو سنی بھی نہیں رہا انقلاب لاسکتے ہیں سنی بھی تین نے بریلوی دیوبندی اہل ادیس اور ان کے آگے جو بچے ہیں وہ بھی آگے سے کئی ہیں بریلویوں میں بھی آپ دیکھیں ڈیفرنٹ قسم کے سب سیٹس موجود ہیں دیوبندیوں میں حیاتی مماتی ہیں اہل ادیس میں بھی جماعت و دعواجمیت اہل ادیس ہے بریلویوں میں بھی ڈاٹر تلو قادری پارٹی ہے خادم نزبی صاحبی مدان عمل میں اترے ہیں تو کتنے لوگ ہیں ایران میں یہ ایڈوانٹیج تھا کہ ایک مقبہ فکر ایک لیڈر ایران چونکہ زندہ اماموں کی تقلید کے قائل ہیں تو وہ امام بھی ایک تھا یعنی آپ سمجھ لیں کہ اگر امام ونیفہ زندہ ہو کے آ جائے تو پھر تو دیوبندی بریلوی اختلاف ختم ہی ہو جائے گا جب امام صاحب آ جائے تو یہی سمجھ لیں امام خمینی کی وہاں پہ آلہ تھی کیونکہ وہ زندہ اماموں کی تقلید کرتے ہیں پھر سید بھی تو عراق میں رہ کے انہوں نے پھر کچھ عرصہ ان کو فرانس بھی رہنا پڑا انہوں نے دعوت لانچ کی کرتے کرتے جب ینگ جننیشن اوپر آئی نائنٹین سیمنٹی نائن میں جب وہ ایران تہران ائرپورٹ پہ اترے اس زمانے میں دس لاکھ سے زیادہ لوگ ان کو ریسیب کرنے آئے ہوئے تھے تو وہ فوجی ہی پولیس والے سارے اپنی گنے چھوڑ کے ہی بھاگ گئے دس لاکھ بندے کے اوپر کیا فوج کرے گی تین چار لاکھ فوج کیا کر لے گی ساری تو ایک جگہ جمعہ نہیں ہو سکتی لیکن مام خمینی نے کوئی قتل و غارت نہیں ہونے دیا انہوں نے کہا فوجیوں کو بلائیا کہ تم ہماری فوج ہو ٹھیک ہے تم ان کے انڈر تھے اب ہماری فوج ہو کس طریقے سے انہوں نے ماملات آگے چلائے تو اب یورپ اور امریکہ میں چیز نظر آگی تھی یہ جو انقلاب ہے یہ ایکسپورٹ ہوگا انقلاب کبھی بھی ایک ملک کے اندر تک نہیں رہتا وہ باہر نکلتا ہے یہی کچھ افغانستان میں ہوگا ہے نا ہمیں لاکھ اختلفات ملہ عمر کی بعض پالیسی کے ساتھ لیکن وہاں پہ اس نے امن قائم کر دیا تھا اور امریکہ وہ دیکھیں چوتھے ملے بلکہ دسویں ملے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ انقلاب بار ایکسپورٹ ہوگا آگے بیٹھ گیا آگے بیش سال سے بیٹھا گیا یہ اب نکل جائے پھر بھی ایکسپورٹ ہو جائے گا پاکستان کو فکر لگی یہاں پہ سو دی یعنی پیسہ لگایا کہ ایکسپورٹ ہوگے یہاں نہ آ جائے اور یہاں پہ آپ کو تاہیے پھر وہ جو بندی آلہ کار بن گئے ان کی تنظیمیں بن گئی اب یہ وہ ریالٹیز ہیں جو پبلیکلی سامنے آ چکی ہیں جو پہلے لوگ ڈھکے چھپے الفاظ میں باتیں کرتے تھے اب مارے پرائم نیسٹر صاحب اوپن لی ہر فورم پر باتیں کرتے ہیں اس لیے میں بھی اوپن لی کر رہا ہوں یہ کو میں کوئی لیکن میں اس کو منیج کر کے ایک عام فہم میں بات لے کے آ رہا ہوں کہ یہ معاملہ ہوا کیا ہے تو وہ یہاں پہ پھر کافر کافر شیعہ کافر کنارے لگے ٹائلٹس میں بھی لکھا گیا کیونکہ حروف تحجیر تو قرآن کے ہیں شیطان کا نام نہیں آپ ٹائلٹس میں لکھ سکتے نہ جوتی کے نیچے لکھ سکتے قرآن میں لفظ شیطان کئی جگہ آیا ہے تو قرآن کے حروف تحجیر تو ہے نا تو یہ معاملہ پھر چلنا شروع ہو گیا تو یہاں پہ پروکسی وارز وہ چلنا شروع ہو گئی اس کی ویسے یہ معاملات بگڑتے چلے گئے اور پھر وہ چونکہ ان کو یہ شک پڑ گیا تھا کہ یہ ایکسپورٹ ہوگا تو انہوں نے ادھر دبانے کی کوشش کی کرتے کرتے پھر آپ کو پتا ہے کتنا قتل و غارت ہوا ہے یہاں پہ ہزاروں لوگ مرے ہیں اس قتل و غارت کے اندر اور ہمیں بگتنے پڑے تو شیعہ کی بہت پرسیکیوشن ہوئی اس جگہ پہ اس وجہ سے شیعہ جو ہے نا وہ پیسیب موڈ میں آپ دیکھیں گے اتحاد بین المسلمین کی جتنی تنظیمیں ہیں وہ صرف شیعہ کی ہیں کوئی سنی تنظیم آپ نے دیکھی ہے اتحاد بین المسلمین تو مجھے بھی بتائیے گا نہیں شیعہ ہی برلوی دیوبندی اہل حدیث ان کو اپنے ممروں پر بٹھاتے ہیں تقریریں ان سے کرواتے ہیں نمازیں ان کے بیچے پڑھتے ہیں میں برلوی تھا نا دو دفعہ ارمین گئے میں نے امام کعبہ کے بیچے نماز نہیں پڑھی شیعہ پڑھتے تھے حالانکہ شیعہ کی تسل زیادہ ہے اہل حدیث کے ساتھ as compared to برلویوں کے کیونکہ بہت بڑا فرق ہے لیکن شیعہ میں مفتی عاظم ایران کا فتوہ ہے خامنائی صاحب کا کہ امام کعبہ کے بیچے آپ نے نماز پڑھنی ہے تاکہ انہوں نے یہ فتوہ دیا ہے اگر سعودی حکومت آپ کو مجبور کرے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے تو آپ بے شک ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں لیکن مسلمانوں کی جمعیت سے لگنا ہو شیعہ پڑھتے ہیں برلوی بھی نہیں پڑھتے کٹر دیوبندی بھی نہیں پڑھتے تو شیعہ کے ایک مزاج کے اندر اتحاد بین المسلمین یہ سارے چیزیں موجود ہیں سنیوں میں اگر آپ امید کی ایک کیرہ نظر آئیے تو وہنہ تارجمیل صاحب ہے جو انہوں نے think out of box کی ہے اور یہ زائد الراشدی صاحب کا تو یہ بہت بڑا ایک سمجھیں کہ think out of box ہے تارجمیل صاحب کی وہ ورث نہیں ہے دیوبندی علماء میں جو زائد الراشدی صاحب کی ہے کیونکہ ان کو تو فارق کر چکے ہیں نا نکال ہی دیا نا مکتبہ فکر سے زائد الراشدی صاحب تو ایک certified ڈیوبندی ہے انتہائی decent آدمی ہے سرفراز خان صفدر صاحب کی بیٹے ہیں اور ان کا امار خان ناصر ان کا بیٹا ہے آگے سے بہت decent آدمی ہے اور واقعی وہ deserve کرتے ہیں کہ ان کو امامت کے اوپر پائز کیا جائے یہ good gesture جواد نکوی صاحب کا حصل ہے جی انہوں نے دی ہے سب سے پہلے تو اب زائد الراشدی صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی مسجد میں ان کو بلوائیں ان کو محمد کے پر کھڑا کریں تارہ جمید صاحب کو لوگ ملنے کے لیے جاتے ہیں کئی بار بریلویوں لما گئے ہیں انہوں نے مسلحے بریلویوں کھڑا کر دیا ہم بھی ملاقات کے لیے گئے تھے مجھ سے تو انہوں نے جمعہ پڑھوایا علاقے میں نے ان کو بڑی منت ماری کہ سر آپ کے لیے مصیبت ہو جائے کہ میں جمعہ پڑھا ہوں لوگ کہیں کہ آپ کیا ہو گئے انہوں نے کہا نہیں پڑھا اب ظاہرہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ بس ٹھیک ہے اب جو کرنے کر لو وہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں تارہ جمید صاحب اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ وہ تبلیغی جماعت اور دیوبندیت سے بھی بڑے ہو چکے ہیں اب دیوبندیت اور تبلیغی جماعت کو ان کی ضرورت ہے تارہ جمید صاحب کو تبلیغی جماعت یا دیوبندیت کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ان کا اخلاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آجزی کی وجہ سے اس عروج تک پہنچایا ما شاء اللہ تعالیٰ تو میرے خیال ہے اب دیوبندیوں کو بھی حمد کرنی چاہیے کہ وہ ایک گڑ جیسر دیں اور اس طریقے سے نماز پڑھوائیں اور صرف ان سے نہیں باقی لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ کریں اور یہ میں پتا ہوں پیسہ لگائیں تو یہ کرتے ہیں سب کچھ آپ دیکھیں کئی دیوبندی مولانا ہے جو کہتے ہیں بریلوی مشرق ہیں ان کی تو اپنی نماز نہیں ہو رہی ہماری ان کے بیچے کیسے ہوگی جب رمضان نے شیعات میں ان کو بلائے جاتا ہے انہی بریلوی مولویوں کے بیچے نماز پڑھ رہتے ہیں پیسہ لگا دیں آپ تو سب کے بیچے نماز ہو جاتی ہے اسی لئے میں کہتا ہوں نا کہ کوئی بندہ رفل ازدین کا دشمن ہو آپ اس کے کان میں کہیں کہ سعودیہ سے ویزہ آیا ہے پاکستانی ڈیڑھ لاکھ روپیہ تنخواہ ہے لیکن آپ کو پتا ہے وہ سعودیہ والے رفل ازدین کرتے ہیں آپ کو رفل ازدین کرنا پڑے گا وہ کہیں گے ہاں جی کیوں نہیں یہ بھی ثابت ہے جو بخاری مسلم کی درجنوں حدیثیں ہیں بلکل سیدھی سٹیٹ فارورڈ رفل ازدین ثابت نہیں کر سکتی وہ ایک سعودیہ کا ٹکٹ کر سکتا ہے لیکن سر اس تصویر کا میں آپ کو دوسرا رخ بھی بتاتا ہوں بریلوی اور دوبنیوں اور شیعہ سے معذرت کے ساتھ میرا یہ چیلنج ہے آپ کسی اہل عدیث کو ایک لاکھ روپی تنخواہ کی لالچ دیں اور اسے کہیں بریلویوں کی مسجد میں امامت کرو گیرمی بھی دینی پڑے گی شرکیہ ناتیں بھی پڑنی پڑے گی وہ بھوکا مر جائے گا کہ امامت نہیں قبول کرے گا یہ فرق ہے سر اس لیے کہ جسے توحید کی چاشنی نصیب ہو جاتی ہے نا اس کے لیے پھر بڑی بڑی مشکلات جہلنا سان ہو جاتی ہیں وہ دنیا کو ٹھوکر مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہ کر کے دیکھ لیں اگر کوئی کہتا ہے نا میں ہم ہی کر رہا ہوں تو دونوں کو آپ کر کے دیکھ لیں کتنے ہنفی ہیں پاکستان کے جو سعودیہ کی مسجدوں میں امامت کروا رہے ہیں ہم پرسنلی کتنے لوگوں کو جانتے ہیں صرف ویزہ لگا ہوا ہے گئے ہوئے ہیں اور یہاں انہوں نے کتابوں میں محمد الواب صاحب کو شیطان کا سینگ ڈیکلئر کیا ہوا ہے المحند المفند کے اندر کیونکہ در مختار میں ہو گیا ہوا ہے رد المختار میں فتاوہ شامی میں تو اب یہ دیوبندی برلوی تو جان نہیں چھڑا سکتے کہ ان کے بزرگوں نے پیر میلشہ صاحب نے بھی محمد الواب صاحب کو شیطان کا ایجنٹ ڈیکلئر کیا ہوا ہے آج یہ لوگ کس مو سے جا کے تو سعودیہ والوں کے بیچے نماز بڑھتے ہیں اور ان سے چندے لیتے ہیں آپ کو پتا ہے سعودیہ نے صرف چندے دے کہ اہل عدیس کی مسجدیں نہیں بنوائیں ہیں پاکستان میں کئی دیوبندیوں اور بریلویوں کی مسجدیں بھی سعودیہ کے چندے بھی بنی ہوئی ہیں کیونکہ وہ عربی پیسہ دے دیتے ہیں کہ چلو یار مسجد کے لیے دے دیں وہاں جا کے یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جیسے یہ ائرپورٹ پہ اترتے ہیں تو کہتے ہیں رفاہ دین منصوح ہو چکے اور مزے کی بات دیکھیں جان سے آیا تھا ان کو آج تک نہیں پچا رہا کو پتا چلا منصوح ہو گیا اور جو ہندووں کی اولاد ہیں سکھوں کی اولاد ہیں یہ ادھر ہے بعد میں کلمہ پڑھا ہے نا کوئی ہے سوائے سیدوں کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں مسلمانوں کی اولاد ہوں بعد میں ہی مسلمان اسلام آیا ہے نا یہاں پہ ہاں عرب کے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ سہابہ کی اولاد ہیں یا سید جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یعنی ہمارے پرکھوں میں کوئی بھی کافر نہیں ہے اور تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہندووں کی اولادیں ایک غریب اتبت مہد ہندوہ دی اولادہ کہنے ہیں رفاہ دین منصوح ہو گیا اور یہ جو سید بھی ہے نا یہ بھی کان کھول کے سنیں کہ آپ سید تو بنے ہوئے ہیں تو سید جو ہیں وہ آئے تو عرب سے تھے تو عرب کے لوگوں کی بھی سرا نماز دیکھ لیں اور وہاں سے جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں نماز کا طریقہ دیکھ لیں رفاہ دین پہ تو سنی شیعہ دونوں کا اتفاق ہے تیتنے کی تیتنے کی یہ دیکھت